السلام علیکم کے پی کے میڈیکل طلبہ کے لیے ایک اہم پہوام کے پی کے میں کونسا میڈیکل کارج اچھا ہے طلبہ کے سوالات کچھ کنڈیڈیٹس کارج جس کے کمپیریزن کا پوچھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں کونسا میڈیکل اچھا ہے اور کونسا اچھا نہیں ہے تو اس کا سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ ڈیئر کنڈیڈیٹس میڈٹس اور ڈی میڈٹس سب کالجز میں ہوتے ہیں اس لیے ان کا موازنہ مشکل ہے کہ کونسا کالج اچھا ہے کونسا اچھا نہیں ہے لیکن ہمارا مشورہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ موجودہ حالات میں آپ کو کے پی کے جس بھی سرکاری کالج میں ایڈمیشن مل جائے تو اس کو غنیمت سنجھو اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کالج کو مت دیکھو کہ کیسا ہے آپ کا کام اپنے مقصد کے ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک کامیاب ڈاکٹر بننا ہے رہی ڈگری کی بات تو ایڈ ڈے انڈ آپ اور پروگرام آپ سب کو کیم یو کی طرف سے ایک ہی ڈگری ملے گی کسی ڈگری پر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ کیم سی کا گریجوئٹ ہے یا یہ کوہارٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا یا یوک کا آپ سب کو سیم ڈگری ملے گی یہی فکٹ ہے اور اور ڈگری کیم یو ہے ور میڈیکل یونیورسٹی کی ہی ہوگی فیمیس سٹوڈنٹ کو مشور آئے ہے کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس کالج میں داہل آلیں تو ان کے لیے مشور آئے ہے کہ اگر ان کو آپشن دیا جائے تو اپنے ہوم ٹاؤن کے قریب والے کالج کو سیلکٹ کریں اسی طرح لڑ کے بھی کوشش یہ کریں کہ ہوم ٹاؤن کے قریب وہ کالج کو سیلکٹ کریں یعنی اس کا آپشن دے انٹرویو کے بعد البتہ اگر فیمیل سٹوڈنٹ کو خیبر میڈیکل کالج اور خیبر گل میڈیکل کالج میں کنفیوجن ہو تو او خیبر گلز میڈیکل کالج کو پریفرنس دے باقی خیبر میڈیکل کالج یو میڈیکل کالج باچہان میڈیکل کالج گجوہان میڈیک کالج وغیرہ سب کے اپنے اپنے میرٹس بھی ہیں اور ڈی بیرٹس بھی ہیں اور یقین کرو کہ جب آپ لوگ کو کسی بھی میڈیکل کالج میں داخل ہو کر کلاس اس کے لیے جائیں تو پہلے ہی ہفتہ میں آپ کو محسوس ہوگا کہ کیا یہی تھی او جگہ جس کے لیے میں نے اتنی سٹرگل کی اتنی محنت کی یہ ہر کالج کی کہانی ہوگی امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامید و ناصر ہو موسیقی